اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو میری طرف سے چاند رات مبارک اور یہ عید سے ایک دو دن پہلے کے جو مکس کلپس ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ جیسا کہ آج روزہ تھا تو اس لیے آج میرے سے ہو نہیں سکا کہ میں وہ اس اوڑ کر کے ویڈیو اپلوڈ کر دوں اس لیے جو ہیں وہ دو دن کے کلپس مکس ہو گئے اور ایک تو ویلوگ بھی میں نے چھوٹا سا ہی بنایا اس لیے آپ لوگوں نے پورا اینڈ تک بھی دیکھ لینا ہے اور اگر آپ لوگ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے اور میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے بس کاملی آئی ہوئی تھی تو میں بچوں کو ناشتہ کرواری تھی کیونکہ میں نے ویکیم وغیرہ لگا دی تھی رسٹنگ وغیرہ کر لی تھی تو میں نے کاملی کو بولا کہ آپ ووش روم صاف کر دیں اور ساتھ میں جو ہے موپ لگا دیں سو یہاں پہ جو ہے جب میں رسٹنگ کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ منی پلانٹ بھی ووش کر دیتی ہوں کیونکہ اس کا پانی جو ہے نا وہ کافی زیادہ گندہ ہو رہا تھا کتنے دنوں سے میں نے اس کو کلین ہی نہیں کیا تھا اس کی طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا سو آج جب میں رسٹنگ کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ بس آج اس کو میں کلین کر دیتی ہوں اور اس کا جو بولا اس کو بھی اچھے سے ووش کر لیتی ہوں کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوگ کے ذہن میں کام چل رہے ہوتے ہیں ان کاموں تک پہنچتے ہیں کہ آپ لوگوں کو فرصت ہی نہیں مل رہی ہوتی سو میرے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا اس کا بول جو ہے نا کافی دنوں سے اگنور ہو رہا تھا تو آج میں نے سوچا کہ بس اس کو پکڑ لوں اور اچھے سے صاف کروں اور صاف کر کے جو ہے میں اس کو اچھے سے ووش کر لیتی ہوں سو آپ لوگ بھی جب اپنے گھر میں منی پلانٹ رکھتے ہو یا کوئی بھی فریش پلانٹ رکھتے ہو تو آپ لوگ کا مائنڈ جو ہے نا وہ بہت ہی پوزیٹیو رہتا ہے اور میرے ساتھ تو یہ ہو چکا ہے میں نے ازما کے دیکھا ہے جب بھی میرے نیگٹیو تھوٹس آتی ہیں تو میں ان پلانٹس کی طرف دیکھ لیتی ہوں یا ان کی ٹیک کیر کر لیتی ہوں تو میرا مائنڈ جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ فریش ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بھی یہ ضرور کر کے دیکھئے گا اپنے گھر میں فریش پلانٹ جو ہے نا وہ ضرور رکھا کریں اور میں گملے وغیرہ تو نہیں رکھ سکتی لیکن جتنا میرے سے ہو سکتا ہے آسانی سے جتنا میں سنبھال سکتی ہوں اتنا ہی میں رکھتی ہوں اور جیسا کہ بچوں کے سکول سے چھٹی ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ بچوں کو بھی پلانٹس بنا کے دوں اور خات لے کے آؤں گی اببو سے کیونکہ اببو نے چھٹ پہ کافی زیادہ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں تو اببو کو بولوں گی کہ خات دے دیں مجھے تو بچوں کو جو ہے وہ میں یہی منی پلانٹ لگا دوں گی خات کے اندر کیونکہ جیسا کہ میں نے کچھ دن پہلے شوپنگ کی تھی تو میں بچوں کے لیے لے کے آئی تھی گھم لے تو وہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں اور بچے بھی ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے کہ ماما ہمیں جو ہیں وہ پلانٹس لے کے دیں گی اور ہم لوگ اس کو گروہ کریں گے سو بچے جب ان کے ساتھ ہی بڑے ہوں گے تو ان لوگوں کے اندر بھی پوزیٹیوٹی پیدا ہوگی انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بچوں کو سکھاؤں میں آپ لوگ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں تاکہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بچوں والی ماں دیکھ رہی ہیں تو ان کو بھی کوئی آئیڈیا مل سکے میری لائف سے تو بس میں بچوں کے لیے اس طرح کی چھوٹ چھوٹ چیزیں جو ہیں وہ کرتی رہتی ہوں یہاں پہ جو ہے وہ ہزبنڈ دے کے آئے تھے بخور سٹینڈ کیوں کہ بچوں کے ریزلٹ جو ہیں نا ماشاءاللہ اچھے آگئے ہیں تو ان کے جو اگزیم ہوئے تھے ان کا ریزلٹ ابھی ہمیں ملا تھا تقریبا پر سو تو ہزبنڈ دینے گئے ہوئے تھے تو بہت ہی اچھا ریزلٹ آگیا ماشاءاللہ بچوں کا تو بچے جو ہیں وہ پاس ہوگیا اچھے نمبروں سے سو اس لیے پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ٹویشن والی ٹیچر کو بھی گفت دے دیتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹویشن ٹیچر کی بھی کافی زیادہ محنت ہوتی ہے بچوں کو بڑھانے میں تو اس لیے پھر ہزبنڈ جو ہے وہ ان کے لیے یہ گفت لے کے آئے تھے بخور سٹینڈ لے کے آئے تھے جو کہ مجھے ابھی دکھا رہے تھے وہ تو مجھے بھی کافی اچھا لگا تو میں نے سوچا کہ بس آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے وہ عرب لوگ زیادہ تر بخور یوز کرتے ہیں اپنے گھروں میں خوشبو کرنے کے لیے اور فرگننس کے لیے تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ اچھا رہے گا گفت دینا ہو تو تو بس اس کو ابھی جو ہے وہ میں پیک کر دوں گی اور ساتھ میں ہی میں نے ان کے لیے ایک نیکلس پیک کر دیا تھا اور انہوں نے بھی مجھے انسٹا پر فولو کیا ہوا ہے تو ان کو میری جولری جو ہے وہ کافی زیادہ پسند ہے تو اس لیے پھر میں نے ان کے لیے ایک جو نیکلس تھا وہ بھی پیک کر دیا تھا ساتھ میں ابھی جو ہے وہ رات کے کھانے کا ٹائم تھا اور ماشاءاللہ سارے بچے جو تھے وہ اکٹھے ہوئے تھے تو میں نے بولا کہ سب بچوں کو رات کا کھانا میں بنا دیتی ہوں تو میں نے بچوں کے لیے بنائے ہوئے تھے سوسی جو اور ساتھ میں بٹر روٹی تو ان کو میں نے رول بنا دیا تھے تو بس بچے یہی انجوئے کریں گے اور سب بچوں نے شوک سے کھا لیے تھے اور جیسا کہ آج روزہ تھا تو پھر پورا دن ایسے جیسے کسی کام کی ہمت ہی نہیں تھی اور بس میرے ابھی جو ہیں وہ کپڑے وغیرہ فول کرنے والے ہیں رات کو بھی میں بیٹھ کے یہی کروں گی اور انشاءاللہ کل کی روٹین کیا ہوتی ہے عید کی روٹین جو بھی ہوگی آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ سو بس یہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگ باہر آئے ہوئے تھے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ بیٹی کی شوپنگ رہ گئی ہے اور انڈ والا ٹائم آ گیا تو ابھی تک جو ہے وہ بیٹی کی شوپنگ نہیں ہوئی تھی سو اسی لیے پھر ہم لوگ ابھی اس ٹائم پہ باہر نکلے ہوئے تھے اور باہر اتنا زیادہ رش تھا چاند رات وال دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ اور ساتھ میں ہی ہم لوگ انہیں جو قربانی کے بکرے ہیں ان کو زیبا کرنے کے لیے کسی شوپ پہ بات کرنی تھی تو پھر ہزمن بولتے ہیں کہ میں وہاں پہ بھی ساتھ میں ہی چرہ جاتا ہوں تو بس میں نے اس دفعہ بیٹی کے سمپل سے کپڑے لیے ہیں کیونکہ جب بھی میں اس کی ہیوی فروکس لے لیتی ہوں تو وہ پھر عام دنوں میں یوز نہیں ہوتی اور ایک دفعہ پہنے کے بعد کپڑ میں لٹکی رہتی ہیں تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ تھوڑے سے کیجول ڈریسز لے لیتی ہوں تو بس میں نے اس کے یہ دو فروکس لیے تھے اور ایک جو ہے وہ تو ڈبل شیٹ ہے اور دوسری جو ہے وہ سمپل فروک ہے پینک والی تو میں نے سوچا کہ کیجول ڈریسز لیتی ہوں تاکہ ان کو میں گھر میں بھی یوز کر سکوں اور میں ہمیشہ اس کے لیے عید پہ فروکس ہی لیا کرتی تھی لیکن اس دفعہ میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس کے لیے فروکس لوں اور کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی چھوٹی عید پہ جو میں نے فروک لی تھی وہ بھی ایسے ہی کبرڈ میں لٹکی ہوئی ہے اور سردیوں میں ایسے ہیوی ڈریسز تو پھر بھی یوز ہو جاتے ہیں لیکن گھرمیوں میں تو بلکل بھی اس طرح کے ڈریسز جو ہوتے ہیں نا ہیوی والے وہ نہیں یوز ہوتے تو اس لیے پھر میں نے اس بار جو ہے وہ اپنی بیٹی کی بلکل سمپل کیجول ڈریسز لیے ہیں جو کہ بعد میں بھی یہ آرام سے یوز کرے گی سو اس بار عید پہ جو ہے وہ بہت ہی سمپل سمپل سی شوپنگ ہوئی ہے